ہم پاکستانی ہیں ہم ہم درد ہیں میری آج کی مہمان ایک ایسا ادارہ چلا رہی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں دی ہوئے تحفے جس طرح ہم اپنے والدین کے لئے تحفہ ہیں اسی طرح ہمارے والدین ہمارے لئے اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں لیکن نہ جانے کیوں کچھ ایسے حالات و واقعات اور کچھ ایسے سنگ دل بچے جو کہ اپنے والدین کو اپنے آپ سے جدا کر دیتے ہیں اور انہیں اولڈ ہومز کی نظر کر دیتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کر یہ بات دیکھ کر کہ جیتے جاکتے اپنے والدین کو اپنے آپ سے جدا کرنا یہ کیسے آپ کا دل گوارہ کر سکتا ہے لیکن وہ مثل مشہور ہے نا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ڈالی اور انہیں وسیلہ بنایا تمام ان بزرگوں کے لئے کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خیال رکھنے کے لئے کچھ ادارے قائم کی جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بنت فاطمہ اولڈ ہوم اس وقت میرے ساتھ لائن پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میسس فرزانہ شویب صاحبہ جو کہ بنت فاطمہ اولڈ ہوم سے تعلق ہے ان کا گزشتہ بارہ سالوں سے وہ یہ خدمت کر رہی ہے اسلام علیکم صبح بخیر کیسے مزاج آپ کے خیریت سے ہیں جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کر کہ اپنے والدین کو کوئی بھی اولاد اپنے آپ سے جدا کر دے چاہے جیسے ہی حالات و واقعات ہوں لیکن وہ جدا کر دے تو کیسے کیسے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں کیس تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں ہم لوگ فیملی کے بغیر لیتے نہیں ہیں کہ فیملی آئے کیونکہ اللہ نے جو رشتے بنائے ہوئے ہیں وہ ایسے تو ٹوٹ نہیں سکتے ان کا بہت بڑا ہی صاحب ہوگا تو میں بھی بس کوشش یہی کرتی ہوں کہ رشتے دار آئے اور وہ ان کو یہاں چھوڑ کے جائیں تو بس کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنا رشتہ ٹھیک سے نہیں بتاتے کچھ لوگ اپنی مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں اور کچھ لوگ میرے پاس اس طرح کے کیس ہے جس طرح غیر شادی شدہ ہیں بے اولاد ہیں اور اولاد والے ہیں تو اس طرح کر کے یہ تینوں چیزیں یہ میرے پاس ہے کیسے آپ کو خیال آیا یہ اول ہوم بنانے کا خیال تو مجھے یہ بالکل نہیں تھا کہ میں نے اول ہوم ہی بنانا ہے لیکن میں بچپن سے ہی کچھ کرنا چاہتی تھی کہ کچھ کرنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن اندر دل میں ہمدردی در گزر تو تھی لیکن جب میرے بچے ماشاءاللہ جوان ہو گئے بیٹیوں کی شادی ہو گئی بیٹے بھی بڑھ سرے روزکار ہو گئے تو میں نے پھر اپنی اللہ سے مانگا کہ یا اللہ پاک مجھے چار دیواری میں وہ کام دے جو کوئی نہ کر سکتا ہو تو یہ میرے اللہ کی دین ہے اور میرے اللہ کا تحفہ ہے میرے لئے میں نے اس کو بالکل نہیں سوچا تھا کہ میں اول ہوم ہی بناؤں گی کیونکہ ہماری تو نسل در نسل میں کسی کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو میرے اللہ نے فاطمہ کی صورت میں مجھے یہ تحفہ دیا جو کہ میرے نیبر میں لوارس خاتون تھی تو وہ اپنے گھر میں گری اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس طرح پھر میں نے اس کی علاج کروایا اس کو دیکھ کے دو عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ بڑا گھر لو ہمیں بھلو تو ان کے موں سے نکلنا تھا اور مجھے اپنی دعا یاد آگئی میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں یہ دعا مانگتی ہوں تو یہ وہی کام ہے جو چار دیواری میں ہو تو بس یہ سارا سلسلہ پھر اسی سے ہوا میں صرف مانگتی تھی اپنے اللہ سے میں مانگتی تھی جو میرے اللہ نے مجھے دیا یہ بتائیے کہ کراچی اور اسلام آباد میں آپ کے کیمپس ہے اور کتنے اول ہوم میں آپ کے پاس بزرگ ہیں جو کہ رہائش پذیر ہے میرے پاس کراچی میں اس پاکت فورٹی فائیو ہے اور میرے پاس گنجائش ہی اتنی ہے کیونکہ ہمارا رینٹ پہ گھر ہے اور اس میں پھر گنجائش اتنی ہے ہم لوگ خود بھی رہتے ہیں ساتھ میں میں اور میری بہو بھی بیٹا اور اس طرح اور اسی طرح ہمارا اسلام آباد میں جو ہے وہاں میری بہو کے پاس بارہ عورتیں ہیں اور میرا بیٹا بہو اور میرے پوتے پوتی ہیں لیکن الحمدللہ میرا بیٹا اور میرے ہسپنٹ جو ہے وہ پنڈی میں ان کا اپنا بزنس ہے اور بہو کے پاس ماشاءاللہ یہ رونک ہے ان عورتوں کی تنوں کی کیا خیال رکھتے ہیں آپ ان تمام افراد کا جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کا کرتی ہے میں کہتی ہوں کہ میں ماں ہوں اور یہ میرے سارے بچے ہیں تو میں شاید اپنے بچوں کا بچپن میں کیونکہ میرا بچپن تھا وہ جوانی تھی تو اتنا میں شاید اور میں اپنے لیے میں اپنی لالچ میں کرتی ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں تو میں خالی ہاتھ نہ جاؤں میں شرمندہ نہ ہوں میں اپنی میں اپنے نبی کی دعا کے لیے میں شرمندہ نہ ہوں کے ہمارے نبی نے بار بار یہی مانگ پہ کہ یا اللہ پاکڑ میری امدAAAA اپنا لالچ نہ کیا تو بس میں اپنے لئے کرتی ہوں میں اپنے لئے ہی مانگتی تھی کہ مجھے اب اپنے لئے کچھ کرنا چاہیے تو یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے اگر آپ لوگ کہتے ہو نا کہ اولڈ ہوم ہے اب یقین کرو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کو سن کے کہ یہ نام ہونے نہیں چاہیے نہ ادارے ہونے چاہیے یہ تو اپنوں کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ یہ جو برہاپا ہوتا ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے اور بیماری اپنوں کے ساتھ کٹتی ہے یہ غیروں کے ساتھ نہیں کٹتی تو بس یہ آپ دعا کرو جو جو بھی سن رہے ہیں وہ دعا کرو کہ اللہ اولاد کو اور فیملیوں کو ہدایت دے کہ جب برہاپا آئے تو اس طرح اس طرح اپنے سے جدا نہ کریں اپنے سے جدا نہ کریں جب برہاپے میں چلے جاتے ہیں تو سنا ہے کہ زیادہ چڑچڑا ہٹ ہوتی ہے غصہ بھی آ جاتا ہے تو جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اپنے بلکل فیملی میمبرز کی طرح تو آپ کو نہیں ایرٹیشن ہوتی نہیں مجھے بلکل نہیں ہوتی میرے بچے یا میرے ادگرد والے دے کے حیران ہوتے ہیں کہ تم اتنی گھبراتی نہیں ہو یہ دیکھو کسی کو بٹھا رہی ہو کسی کو چھپ کر واری ہو کیونکہ برہاپے میں آپ کو پتا ایک تو کان بھی ختم ہو جاتے ہیں جسم کا حریصہ ختم ہو جاتا ہے بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے تو میں نہیں خبراتی پتہ نہیں یہ میرے اللہ کی دین ہے اور میرے اللہ کی طرف سے مجھے یہ سب ملا ہوئے جو بزرگ آپ کے پاس ہے وہ دن کے حقات میں یقیناً ڈپریشن میں بھی جاتے ہوں گے روتے بھی ہوں گے اپنے بچوں کو بھی یاد کرتے ہوں گے بلکل جو تھندک اپنی اولاد کو دیکھ آنکھوں کو پڑتی ہے اور دل کو سکون آتا ہے وہ غیروں کو تھوڑی آتا ہے غیر تو غیر ہی ہوتے ہیں وہ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی کر لیں لیکن تھندک تو اپنوں سے ہوتی ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی تو بچے ان کے ملنے آتے ہیں ان بزرگوں سے نہیں اتنا زیادہ نہیں بلکل نہیں اگر ملنے آنا ہوتا تو گھر سے کیوں نکالتے اگر اتنا پیار ہوتا تو پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں پوچھتے بھی نہیں بلکل نہیں کوئی نام نفقہ بھی نہیں دیتے کھانے پینے کے خرچہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں نہیں کچھ ایسے ہیں جس سے ہمارا میرا گھر چل رہا ہے میرے بچے چل رہے ہیں اگر 45 ہیں میرے پاس تو ان میں سے 25 لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں ہر مہینے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رکھ نہیں سکتے تو وہ کٹتے ہیں لیکن باقی جتنے لوگ ہیں وہ سارے زکاة پہ ہیں اچھا کیونکہ ہمارے ڈونر اتنے زیادہ نہیں ہیں ہمارے ڈونر نہیں ہیں تو بس پھر وہ سلسلہ اللہ چلا دیتا ہے شکر اللہ کا تو ان کے کھانے کیونکہ جب بڑھاپے میں جاتے ہیں مختلف جیسے آپ نے بتایا ہے کہ مختلف بیماریاں بھی جکر لیتی ہیں انسان کو تو ہر کسی کی اپنا ایک ڈائیٹ پلائن ہوگا کوئی شگر کا پیشنٹ ہے تو کوئی دل کا مریض ہے تو کوئی کچھ ہے تو کیا آپ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوست بھی اسی حساب سے ہی کرتے ہیں کرتی تو ہوں لیکن بیٹا ایک بات بتاؤں یہ جو بھراپا ہے نا یہ خود بیماری ہے وہ بھراپا جس کو کہتے ہیں ان میں اتنی مخلق بیماریاں نہیں ہیں مخلق بیماریاں نہیں ہیں ان میں ان کو ہائیجین ان کو خوش کرنا ان کے لیے ٹائم پر کھانا یا اگر ملٹی میڈیسن ہم لوگ دے رہے ہیں ملٹی ویٹامین تو وہ بھی ٹائم سے دینا پانی ان کو ٹائم سے دینا یہ چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں زیادہ ہمارے پاس بیماریاں والے وہ بیماری وہ نہیں مخلق بیماری نہیں ہیں میں سمجھ گیا بلکل ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی ماشاءاللہ بڑے صاف ستری رومز ہیں بہت اچھے آپ نے پیڈز رکھے ہوئے ہیں کوئی اپنے گھر کو بھی کیسے رکھے گا جیسے آپ نے ماشاءاللہ اس کو سجا کر رکھا ہوا ہے تو آپ ان بزرگوں کو خوشی دینے کیلئے کیا کرتی ہیں ان کو پہلے تو جو میرے پاس دو پورشن ہے ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا اوپر والا ہم لوگ ساتھ خود رہتے ہیں اوپر والے بیڈ پیشنٹ والے ہیں یا تھوڑے سے وہ جیسے سپیشلائز طرح کر کے نا دیمنچیا والے ہیں نیچے والے جو ہے نا وہ ہوش مند ہیں اور اپنا نماز روزائیے وہ لوگ کر لیتے ہیں ان کے لیے زیادہ میں کرتی ہوں جس طرح ابھی ہم لوگ مارچ یا میے میں ہم لوگ ان کو نا عمرے پہ لے کے گئے تھے پچھلے سال میں ایک خاتون کو لے کے گئی تھی اس سال میں سات عورتوں کو یعنی ولنٹیئر ڈال کے ہم لوگ نا بارہ لوگ گئے تھے ماشاءاللہ تو اس طرح کر کے نا میری یہ خوشیہ ہے کہ میں ان کو اب جو یہ سال آئے گا اس میں میرا ارادہ ان کو دس عورتوں کو اور سات میں دس ہی ولنٹیئر لے کے جاؤں تاکہ ان کی ویلچیر یہ وہ آسانی ہو جائے ہمارے لیے تو دوسرا یہ کہ اگر یہ لوگ باہر جانا چاہے تو ہمارے پاس جو خواتین یا بچے آتے ہیں ان کے لیے کیونکہ ان کے ساتھ جورے ہوئے لوگ بھی درس والی عورتے ہیں سالوں سال جورے ہوئے ہیں وہ لوگ سکول کالجوں کے بچے ہیں ماشاءاللہ تو وہ اگر ان کو پکنک پہ لے کے جانا چاہے تو میں منع نہیں کرتی کیونکہ وہ پھر وہ خود لوگ ہوتے ہیں تو ہم لوگ لے جاتے ہیں اچھا کھل مل کے چلے جاتے ہیں پکنک پہ بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اور جذبہ دے مسیس فرزانہ شعب صاحبہ آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں اور ان بزرگوں کی دعاوں سے یقینا یہ آپ کا ادارہ بھی پھلے پھولے آگے بڑھے اور یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ جڑنا چاہے اس کاؤس کے اندر ڈونیٹ کرنا چاہے تو کس طرح سے وہ نکیاں کمائے گا جو بھی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا وہ نکیاں کمائے گا اپنے درجے بلند کرے گا اپنی اولاد کے لیے جب وہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے تو اللہ ایسی دعا ان کی سنے گا نا کہ جیسے ان کو خود ہی پتا نہیں ہوگا کہ میں نے کون سی نکی کی تھی اور کون سا عجر اللہ دے رہا ہے جو میرے ہاتھوں میں اتنا اثر میری دعا میں اتنا اثر ہے کیونکہ اپنوں کا تو ہر کوئی کرتا ہے غیروں کا کر کے دیکھو تو مزہ تب ہے ہاں آپ نے ایسی ایسی باتیں کہہ دی ہیں نا فرزانہ صاحبہ اس مختصر سے وقت میں کہ یقینا ہمارے جو سننے والے ہیں اس میں بے شمار پاکستان بھر میں آپ کو سنا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کی سوچ تبدیل ہوئی ہوگی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ لوگ کس طرح سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ کو اگر ڈونیشن دینا چاہے ہیں ہمارا بنتے فاتمہ کے کاؤنڈہ فانڈیشن کے تو وہ پیج ہمارا بنتے فاتمہ کا اگر وہ کھولیں گے تو اس میں ساری ڈیٹیل ہے یا فون نمبر ہمارا ہے 0321 2070463 0321 0321 2070463 2070463 اور ایک اور نمبر ہے 0321 3826267 0321 3826267 یہ دونوں ہمارے نمبر ہیں جی بہت شکریہ میسس فرزانہ شویب صاحبہ آپ فاؤنڈر ہیں بنتے فاتمہ اوڑ ہوم ٹرسٹ کی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جذبہ دے اور آپ اسی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہی کام جاری رکھیں جزا کاللہ جزا کاللہ اللہ مالکم السلام بنتے فاتمہ oldhome.org bf oldhome.org آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو سوچے ذرا کہ چاہے کوئی بھی مجبوری ہو والدین کو اپنے آپ سے جدہ کر کے oldhome کا کانسپٹ دنیا بھر میں تو ہے ضرور وہاں کے کانسپٹس تو بہت سارے مختلف ہیں جب بچہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے لیکن ہمارے مذہب اسلام میں ہمارے پاکستان میں اس طرح کے چیزیں نہ کبھی تھی اور نہ ہونی چاہیے جہاں آپ کے والدین آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں وہاں ان کا حق ہے ان کا حق ہے وہ انہیں دیجئے اگر وہ بوڑھے ہو جائیں ان کا احترام کیجئے ان کے پاس بیٹھئے اپنی والدہ کے ہاتھ تھام کر کبھی آپ دیکھئے انہوں نے جتنی محنت کی ہے اپنے ہاتھوں سے آپ کو ان کے ہاتھوں کی درادوں سے محسوس ہوگا اگر نہیں محسوس کر سکتے تو ہاتھ تھام کر دیکھئے ان کا آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے آپ کو کتنے نازوں سے آپ کو پالا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان سے جدا کر لیں یا ان کو اپنے آپ سے جدا کر لیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو آج میں بہت کچھ ہوں مجھے سکالپ شپ مل گئی ہے ہم خیال کرتے ہیں پر جتاتے نہیں شکر ہے امی آپ کو ہوش آگیا آپ کو پتا ہے محلے والوں نے ہماری بہت مدد کی ہے ہم مدد کرتے ہیں پر بتاتے نہیں شکر ہے میرے مولا پتا نہیں کون اللہ کا ولی یہ کھانا دے جاتا ہے ہم اپنوں کی طرح پیار کرتے ہیں آپ فکر نہ کریں آپ کا علاج بلکل مفت ہوا ہے شکریہ بیٹا ہم پاکستانی ہیں ہم ہم درد ہیں